کہ دیکھئے چاندور سے ہمارے ساتھی آئے ہوئے ان کی محبت کا اظہار کر رہے ہیں وہ لوگ تاکہ ایک یادگار آج کا دن بنے واقعی میں آج کا دن تاریخ میں لکھا جائے گا بہت انتظار کے بعد میں چاہتا ہوں کہ وینا دیدی اسٹیش پر آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں اوم شانتی کشور اچیتا سروا شکتیمان اس دنیا کو سب کچھ دینے والا جیوان داتا پرمیشور کو یاد کرتے ہوئے منچہ سے ان سبھی گانمانی اور آج کے اس کارکرم کے کرتا دھرتا آدرنیا ڈاکٹر سدھی کی ساب آپ سبھی کو خاص کر ڈاکٹر ساجد سدھی کی ساب کو پراجابیتا برمہ کماری ایشور یا وشو ویدیالے کی اور سے کوٹی کوٹی شوہ کامنائیں پیسطت کرتے ہیں سویم پرماتما منشیاتماؤں کی دکھ کے دینوں کو دور کرنے کے لیے دھرمگلانی سے پنہ دھرمستھاپنا کرنے کے لیے جب اس دھرا پر آوطریت ہوئے اور آوطریت ہو کر جو گیتا گیاں سنائیا گیتا گیان کوئی دھرم کا خزانہ نہیں ہے یہ مانو جاتی کے لیے پرماتما دوارا ایشور دوارا دیا گیا ایک وردان ہے اس وردان کو وردان کے روپ میں اگر ہم جیون میں حاصل کرتے ہیں اسے اپیوگ ملاتے ہیں تو مانو جیون دھنیا ہو جاتا ہے ابھی تک ہم بہت سارے مولاناؤں کی باتیں سن رہے تھے اور انہوں نے بہت اچھی طرح سے ہمیں بتایا کہ مجھب نہیں سکھاتا اپس میں بیر کرنا کوئی بھی مجھب اپس میں بیر کرنا نہیں سکھاتا کوئی بھی شاستروں میں وہ قرآن ہو بھگوت گیتہ ہو وید ہو یا بیبل ہو کوئی بھی دھرم منوشی کو منوشی سے بیر کرنا نہیں سکھاتا ہے اور سب دھرموں کا سار ہے جیو اور جینے دو خود بھی جیو اور دوسروں کو بھی جینے کے لیے سہائتہ کرو اگر سہائتہ نہیں کر سکتے ہو تو نفرت تو مت کرو آج کے اس شبہ اوسر پہ میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی کہانی کی ذریعے اس کارکرم کا اور شریمت بھگوت گیتہ کا اور خوران کا جو ادیش ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی ایک بار دو راہ گر تھے ایک شہر سے دوسری شہر جا رہے تھے جاتے جاتے پرانے جمانی کی بات ہے تو چلتے ہوئے جا رہے تھے پیچ میں گھنا سا جنگل تھا اس میں کھونکار جانور تھے اس لئے انہوں نے سوچا شام ڈھل گیا ہے تو آگے نہیں جائیں گے یہ ہی رک جائیں گے جنگل کے باجو میں ایک مندر تھا وہاں دونوں رک گئے اور تھوڑی دیر کے بعد تیسرا مسافر بھی وہاں آ گیا جس کو بھی دوسرے شہر میں جانا تھا شام ڈھلنے کے کارن وہ بھی وہاں رک گیا رات ہونے لگی تینوں مسافر وہاں پر تھے تینوں کو بھوک لگنے لگی تب تیسرے مسافر نے پوچھا آپ لوگ کے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے کیا مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے تو پہلے کی دو مسافروں نے کہا ہاں ہمارے پاس روٹیاں ہیں ہم روٹیاں لائے ہیں ایک مسافر کے پاس پانچ روٹی تھی ایک کے پاس تین روٹی تھی تو ابھی آٹھ روٹی کو تین جنے کیسے کائے ابھی ایک مسافر نے کہا کوئی بات نہیں ایک روٹی کو تین ٹکڑے میں کٹ لیتے ہیں تو ایک ایک کو آٹھا ٹکڑے مل جائیں گے اور پیٹ بھی بھر جائے گا اسی طرح انہوں نے کیا ایک روٹی کو تین ٹکڑے میں کٹا اور ایک ایک نے آٹھا ٹکڑے کھائی پانی پیا اور تو سو گئے جیسے صبح ہو گیا تو تیسرے مسافر کو جلدی جانا تھا اس نے کہا رات کو جب بھوک لگی تھی آپ لوگوں نے مجھے کھانا کھلایا روٹی کھلائی آپ کا بہت بہت شکریہ لیکن آپ سے میں فوکٹ میں نہیں کھا سکتا ہوں آپ کو میں آٹھ سونے کے سکھے دوں گا آپ دونوں بانٹ لینا وہ آٹھ سونے کے سکھے دے کے چلا گیا اب آٹھ سونے کے سکھے دو لوگوں میں بانٹنا تھا تو تین روٹی والے بندے نے کہا چار چار بانٹ لیتے ہیں لیکن پانچ روٹی والے بندے نے کہا یہ سے کسے ہو سکتا ہے میری پانچ روٹی اور تین روٹی ہے اس لیے پانچ اور تین میں بانٹتے ہیں بحث چڑی اب بحث بڑھی رہی تھی مطلب دھوپی چڑھ رہا تھا اگلے شہر جانا تھا ان کو بیاپار کرنا تھا تب تک مندر کے پجاری جی آئے انہوں نے پجاری جی کے سامنے بھگوان کے سامنے آٹھ سکھے رکھے بولا شام کو لوٹیں گے تب تک بھگوان سے پوچھ کے رکھنا تو پجاری جی پجا کے بعد وہاں ہی لیٹ گئے تھے جب لیٹے تھے ان کے آنکھ لگ گئی آنکھ میں بھگوان ان کے سامنے آئے مطلب سپنے میں بھگوان آئے تو سپنے میں پجاری جی نے بھگوان سے پوچھا میرے پاس ایک سمسیا ہے آٹھ سکھے باٹنے ہیں دونوں کو باٹنا ہے تو میرا وچار کہتا ہے کہ پانچ روٹی والے کو پانچ رکھ سکھا اور تین روٹی والے کو تین سکھا دے دیں گے لیکن بھگوان کہتا ہے میرا وچار ایسے نہیں کہتا تو پجاری جی نے پوچھا آپ کا وچار کیا کہتا ہے تو بھگوان نے کہا پانچ روٹی والے کو سات سکھے ملنے چاہیے اور تین روٹی والے کو ایک سکھا ملنا چاہیے تب پجاری جی کو عجوبہ لگا کہا یہ کیسے نیا ہے تیرا یہ کیسا انصاف ہے تب بھگوان نے انسان کو سمجھایا پجاری جی کو سمجھایا کہ آپ سوچے پہلے والے کی پانچ روٹی تھی تین تین ٹکڑے کیے گئے تو پندرہ ٹکڑے ہوئے اس میں سے ان پندرہ ٹکڑے میں سے اس نے خود آٹھ ٹکڑے کھائے اور سات ٹکڑے تیسرے کو دیا اور جو جن کی تین روٹی تھی ان تین روٹیوں میں سے اس نے خود آٹھ ٹکڑے کھائے اور ایک ٹکڑا دیا تو بھگوان نے کہا جتنی روٹی تھی اس کی گنتی نہیں ہوتی ہے جتنے تم نے دیا اس کی تیجے پرابتی ہوتی ہے اس لئے ہمارے پاس کتنی دولت ہے کتنی ویدیا ہے ہم کتنے پڑے ہیں ہم کتنے بڑے ہیں اس کا کوئی حساب نہیں ہوتا ہم نے کتنوں کو کیا دیا اس کا حساب ہوتا ہے اگر ہم کو پیار چاہیے اگر ہم پیار سے جینا چاہتے ہیں تو پہلے ہم پیار دیں اگر ہم پیار دیں گے تو سامنے والے سے بھی ہمیں پیار ملے گا اس لئے پہلا دینا سیکھیں دینے کا ہی حساب بھگوان کے پاس ہوتا ہے کیول کمانے کا حساب نہیں ہوتا اس لئے بند ہو کوئی بھی دھرم منشیاتما کو خود بھی خوش رہے اور دوسروں کو خوشیاں باٹے خود بھی شانتی سے رہے دوسروں کو بھی شانتی دے خود بھی بھگوان کے ساتھ بہت اچھی طرح سے امانداری سے جیے اور ایک بھگوان کو مانے یہ گیتہ کا سندیش ہمیں سکھاتا ہے گیتہ کا مول سندیش ہے جو ہوا اچھا ہوا جو ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے اور جو ہونے والا ہے وہاں اور ہی اچھا ہوگا اس لئے اگر ہمیں اپنے جیون میں جو بیٹ گیا ان بیٹے ہوئی باتوں کو گڑے مردوں کو اکھاڑ کر دیکھنے کا بند کر کے آج سے ایک نیا شروعات کرے نئی سفر شروع کرے تو جندگی میں ہم بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں گیتہ کہتی ہے جو بھگوان کو پرامات بنا ہم مولانا جی کی باتیں سن رہے تھے انہوں نے سبھی بھاشاوں میں بھگوان کو کیا کیا نام سے بلاتے ہیں بہت اچھی طرح سے بہت پشت طریقے سے ہمارے سامنے رکھا کہ ہم سب جانتے ہیں ہندی میں دو شبد ہے جاننا اور سمجھنا ہم جانتے بہت کچھ ہے لیکن سمجھتے بہت کم ہے سمجھیا یہی سے شروع ہوتی ہے ہم بہت اچھے اسی لیے انگلیش میں ایک بہت اچھا پروورب ہے all literates are not educated all literates are not educated اگر نام کے سامنے لمبے لمبے ڈگریز لگا دینے سے کوئی سوشکشت نہیں کہلاتا ہے اگر سوشکشت بننا ہے تو جو ویدیا ہم حاصل کرتے ہیں اسے جیون میں اتارنے کا پریاس کریں گیتا ہمیں کہتی ہے سا ویدیا یا ویمکتے ویدیا وہ ہے جو ہمیں دکھوں سے بندنوں سے سمجھیاوں سے پریشانیوں سے نفرتوں سے مکت کرے اسی کو ویدیا کہتے ہیں ویدیا سب شبد سنسکرط کے وید شبد سے نکلا ہے اس کا ارث ہے روشنی پرکاش جن کے جیون میں آلس نہ ہو البیلہ پن نہ ہو نفرت کے اندھکار نہ ہو جن کے جیون میں کےول پرماتم پیار بھرا ہوا ہو اسے کی جندگی میں ویدیا سکتی ہے اس لئے بندھوں بہت مکھے بات یہاں پر کل بھی میں نے گیتا کے سندیش میں میری جیون کی ایک چھوٹی سی گھٹنا بتائی تھی آج پھر سے دور آنا چاہوں گی جو دوبارہ سنیں گے وہ مجھے کشما کرے لیکن وہ بہت ضروری ہے ہم میں کرناٹک سے بلانگ کرتے ہوں کرناٹک ساؤتھ انڈیا میں ہے ہم لوگ ہندی سے اتنا زیادہ پیار نہیں کرتے ہیں لیکن ہمیں تریبھاشا ستر کے انسار ہندی پڑھنا ہی پڑھتا ہے ہمیں پچاس مارکس ہندی پڑھنا پڑھتا ہے جب ہم سکول میں پڑھتے تھے ہمارے کلاس میں ایک لڑکا ہوا کرتا تھا جس کو ہندی کا کتنا بھی کہنے پر ا ا ا ا ا ا ا لکھنے کو نہیں آتا تھا ایک بار ماسٹر جی نے اسے خوب ڈاٹا اور کہا شاید یہ ہندی کا جو پستک ہے اسے پانی میں بھیگو کے رکھ لے پیس کے پی لے شاید تیرے کو اکل آ جائے ہندی سمجھ میں آ جائے نیکسٹ ڈے جب ہم سکول گئے ماسٹر جی نے ہندی کا پاٹ ہندی کا پستک کھولنے کو کہا اس کے پاس پستک ہی نہیں تھا ماسٹر جی نے ڈاٹا انا لائکا جب پستک بھی نہیں لیا کیا دب اس نے کہا ماسٹر جی یہ کیا بات ہوئی کل آپ نے کہا تھا ہندی کے پستک کو بھیگو کے رکھ کے پیس کے پینے کے لیے سچ میں اس نے ویسے کر دیا تھا بچارے کو تین دن اسپطال میں بھرتی ہونا پڑا میں کیوں کہہ رہی ہوں ہمارے پاس کولی کھران ہے ہمارے پاس شیمت بھگوط گیتا ہے ہمارے پاس بہت سارے دھرما گرانت ہے ہم اسے پوجا کرتے ہیں ہم اس کا سرمان کرتے ہیں لیکن کیا جو گرانتوں میں لکھا ہے ان شبدوں کو جیون میں اتارنے کا ہم نے کبھی کشٹ کیا ہے جو پستک میں ہے اسے مستک میں لانے کا ہم نے تھوڑا سا بھی پریاست کیا ہے کیا پڑھنا رٹنا جپنا اس سے جیون نہیں بدلتا پڑی ہوئی جپی ہوئی باتیں ایک بھی بات اگر جیون میں اتارنے کا ہم کشٹ کرے تو شاید جو آج ہم دیکھ رہے ہیں ماہور یہ تھوڑی دنوں میں بدل جائے گی یہ کیول آشا نہیں ہمارا وشواس ہے وشواس ضرور ہے سوچ بدلے گا تو سماج بدلے گا پہلے سماج کو نہیں بدلنا ہے پہلے ہمیں اپنے سوچ کو بدلنا ہے جیسے سوچو گے ویسے بنو گے جب سے انگلیش سیکھا ہے تب سے ہم نے ایک پروب سیکھا ہے as you think so shall you become جیسے سوچو گے ویسے بنو گے تو کیا اگر ہم اچھا سوچنا شروع کرتے ہیں مجھے ڈاکٹر عبدالکلام جی کی ایک بات بہت اچھی لگتی ہے انہوں نے اپنے پستک میں ونگس آف فائر میں چار باتیں لکھی ہے ہر منوشی کو سکھی بننے کے لیے سماج کو صدھارنے کے لیے پوزٹیو ہونا بہت ضروری ہے سکاراتمک سوچ رکھنا ضروری ہے پہلے پوزٹیو لیکن پوزٹیویٹی کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل ہونا بہت ضروری ہے اب اگر آپ سوچیں وینا دیدی نے سفے ساڑی پہن رکھی ہے یہ لال ساڑی پہنتی تو بہت اچھا رکھتا یہ کوئی نیگٹیو سوچ نہیں ہے لیکن یہ پریکٹیکل بھی نہیں ہے اس لیے کیونکہ میری ساڑی میری چوئس ہے اس لیے پوزٹیو سوچ کا پریکٹیکل ہونا پریکٹیکل کے ساتھ پرپس فل ہونا پرپس فل کے ساتھ پیس فل ہونا بہت ضروری ہے یہ چاروں اگر ساتھ میں آ جائے تو ہمارے سوچ اوش ہی سماج کو ایک وردان ثابیت ہوگا اس لیے شریمت بھگوط گیتہ کا بہت اچھا ادیش لے کے ہمارے ساجد بھائی جی نے جو انواد کیا ہے خوران کی روشنی میں اشہ ہم یہ کرتے ہیں کیونکہ ہم سب ایک ہی ملک کے نیوازی ایک کے دیش کے نیوازی ہے یہ بات تو چھوڑی ایک دیش کے ہے یا نہیں ہم وشو کے کہیں کونے میں بھی کیوں نہ رہے لیکن ہم ایک رچائتہ کی رچنا ہے ہم سب کا کریئیٹر ایک ہے مَئِ سَرْوَوِدَمْ پْرَوْقْتَمْ سُتْرِ مَنِگَنَا آئیوَرْ گِتَا کہتی ہے مَتَّبْ پَرَتَرَمْ نَانْنِيَتْ کِنچِ دَسْتِ دَنَنْ جَيَا مَئِ سَرْوَوِدَمْ پْرَوْقْتَمْ سُتْرِ مَنِگَنَا آئیوَرْ بھگوان اشور اللہ جسے ہم کہتے ہیں جو شانتی کا ساغر ہے پیار کا ساغر ہے جو کروڑا کا ساغر ہے دیا کا ساغر ہے اور سروشکتیمان ہے ان کے ساتھ ہم سب جڑے ہوئے ہیں کیسے جڑے ہوئے ہیں آپس میں ہم سب ہی اسی کی رچنا ہے ہم سب ہی کی دلوں میں پیار ہے ہم سب پیار چاہتے ہیں اشور پیار کا ساغر ہے ہم سب اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جیسے کی ایک تار میں ایک مالا جڑتی ہے اسی طرح ہم سب بھی جڑے ہوئے ہیں اسی لئے شریمت بھگوات گیتہ ہمیں کہتی ہے سرو دھرمان پریتیج مامے کمشرن امرج اہم توا سرو پاپے بھیو مکشی شامی ماشو چہ ان جو منشیوں کے بنائے ہوئے دھرم ہیں جینے کے لئے بنایا ہے لیکن جینے کے لئے بنائے ہوئے ان دھرموں کو ہم مرنے کے لئے مارنے کے لئے استعمال کر رہے ہیں یہ تو بہت بڑی گلتی ہے اسے سودھارنے کے لئے جو دھرم ہم نے بنائے ان کے سوتروں کو ہم سمجھے ان کے آرتووں کو ہم سمجھے ہم سبھی پرماتما کے سامنے سب دھرموں کو باجو میں رکھ کے ان کیشور کے شرن میں آ جائے جس کے لئے گیتہ کہتی ہے اسے ایشور کے شرن میں آ جاؤ اسے ایک ایشور کی شرن میں آ جاؤ گے تو تمہیں پرم شانتی کی پرابتی ہوگی اور ایشور کے دل میں بھی تمہیں جگہ ملے گی یہ بہت سندر بات ہے ہم سبھی کو اسے ایشور کی شرن میں جانا ہے اسے سے پیار کرنا ہے لیکن اسی ایشور سے پیار کرتے کرتے آپس میں بیار نہیں کرنا ہے میری مانیتہ ہے مجھے جنم دینے والی ماں سے مجھے پیار ہے آپ کو جنم دینے والی ماں سے بھی آپ کو پیار ہوگا لیکن اگر میں اپنے ماں سے پیار کرو اور آپ کی ماں سے نفرت کرو یہ کہا کنیا ہے ہر ایک کو اپنے ماں سے پیار کرنے کا حق ہے کرنا بھی چاہیے اس لئے ہم سبھی اپنے اپنے دھرموں کو پیار سمان ضرور کریں لیکن دوسروں کی دھرموں سے نفرت نہیں کریں اگر ہم پیار نہیں کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن نفرت نہیں کریں کیونکہ سبھی دھرم جینے کی کلا سکھلاتے ہیں جینے کے لیے مقصد دیتے ہیں جینے کے لیے مارگ درشن دیتے ہیں اس لیے رجا پیتہ برمہ کماری اشور یا وشوہ ویدیال ہے ہم منوشی اتماؤں کو آج کی جو سمسیہ ہے اس سمسیہ سے دور ہونے کے لیے ایک بھگوان کو یاد کرنے کی آدیش یا سندیش دیتی ہے کیا سمسیہ ہے ہر دھرم میں ہر یواؤں میں آج ایک سمسیہ ہے وہ سمسیہ ہے ان کے اندر من کی شکری کمجور ہے آپ دیکھیں گے چھوٹے چھوٹی باتوں میں خودکوشی کر لیں گے چھوٹے چھوٹی باتوں میں گھر چھوڑ کے بھاگ جائیں گے چھوٹے چھوٹے باتوں کے لیے نشے کے آدھار لے لیں گے پہلے جمانے میں ایسے نہیں ہوتا تھا آج کے جمانے میں ہم کتنا بھی کوشش کریں ایڈوکیشن سسٹم کو کترے بھی بڑھائے لیکن آج کا ایڈوکیشن سسٹم منوشیاتما کو جینے کی کلا نہیں سکھا رہی ہے یہ ستی ہے پیسے کمانے کی کلا سکھا رہی ہے لیکن جینے کی کلا نہیں اس لیے ہم سبھی کو ایک اللہ ایک عشور ایک خدا کو یاد کرتے ہوئے روز کم سے کم چوبیس گھنٹہ جو بھگوان نے ہمیں دیا ہے ان چوبیس گھنٹے میں کم سے کم چوبیس منٹ تو نکالے ہم ہم اپنے لیے چھوڑا سا اپنے لیے پرماتما کو یاد کریں اور ہمارے پریئر میں ہماری نماز میں ہماری پرارتھنا میں ہم دنیا کی بھلائی کے لیے بھی ایک منٹ تو گرٹیٹیوڈ کریں تاتا نے جو دیا اس کا دھنیواد ضرور کریں اگر دیئے ہوئے کا دھنیواد کرنا سیکھتے ہیں اور جو چاہیے وہ ہمیں ضرور مل جاتا ہے اس لیے جو بھی آج ہم یہاں اپستیت ہوئے ہیں ہم ایسا سنکلپ کریں گے ڈاکٹر ساجد سدھکی جیسے بھائی بندو اور ہزاروں سنکھیاں میں بڑھے جو کی سبھی بھارت دیش کے نیوازیوں کو ایک کرنے کے لیے ایک جھٹ ہو جائے سب کے ویچاروں میں سمانتہ لانے کی یہ جو کوشش ہے جو بھگوان بھی چاہتا ہے بھگوان کہتا ہے نہ ہی جانے نہ صدرشم پویترم اہا ویدیتے تت سویم یوگا سم سدھہ کالین آتمنی ویندتی جان کے سمان نولیج کے سمان تاکت دنیا میں کسی چیز کی نہیں ہے وہ جان جان کی روشنی ہمیں پرماتما سے الہا سے اسی لیے جب گیان کو ب評 پر پر پرچتا ہے اس کے جیون میں بالنسینگ آتا ہے بالنسینگ آنے سے منشی آتما کبھی اپنے سبحاؤ کے وشیبوت نہیں ہوتا تو آپ اور ہم سبھی مانتے ہیں کہ دنیا کا رچائطہ ایک ہے سبھی مانتے ہیں کی نہیں مانتے ہیں جو کون کون مانتے ہیں کہ دنیا کا رچائطہ ایک ہی ہے ایک ہی ہے ہم اللہ کہتے ہیں عشد کہتے ہیں شبد انیک ہے لیکن ہے بھگوان ایک اور وہ سب بھگالوہ سبھی کا پیار سبھی کو پیار کرتا ہے کسی سے بیار نہیں کرتا جب ہمارا رچیتہ سب سے پیار کرتا ہے تو ہم آپس میں کیوں لڑیں ہے نا اس لیے ابھی میں آپ سے یہی گجارش کرنا چاہوں گی کہ بہت نیک ادیش سے بہت ایک پویتر ادیش سے شدھ بھاونا سے ہمارے بھائی جی نے پستک کا ترجمہ کی ہے ٹرانسلیشن کی ہے یہ سفل ہو جائے یہ ہر ایک کے دل تک پہنچے کیونکہ انہوں نے دل سے کام کی ہے ہمارے میں کہتے ہیں دل کی بات دل تک پہنچتی ہے اور دماغ کی بات دماغ تک پہنچتی ہے تو یہ بات میں سمجھتی ہوں انہوں نے دماغ سے تو نہیں کی ہے یہ دل سے کی ہے تو دل سے کی ہے تو سب کے دلوں کو پہنچے گا شوئے گا اور جو ان کا ادیش ہے آج جو مالے گاؤں میں شروع ہوا ہے وہ پوری دیش میں فیل جائے اور پوری دیش میں فیلتے فیلتے پورے بھارت ورش کو پورے ہندوستان کو وشو گروہ بنا دے اسی آشا کے ساتھ ہم سب فیر سے جو گیتہ کہتی ہے پرماتمہ کے بارے میں پرماتمہ ایک ہی پرکاش سوروپ ہے جس کو نور کہتے ہیں جس کو پرکاش کہتے ہیں اور ہم سبھی کو پتا ہے پرتیوں ایک دن ہم سبھی کو آنا ہے بچپن کھیل میں کھویا جوانی نیند بھر سویا بڑھاپا دیکھ کر رویا اور ایک دن گیا کیا لے کے گیا کھالی ہاتھ آیا جگ میں کھالی ہاتھ جائے گا بھروسہ نہیں جیون کا پل میں بوجھ جائے گا اس مائک کی بھی گیارنٹی ہے لیکن مانو جیون کی کوئی گیارنٹی نہیں ہے جتنا دن ہم اس دنیا میں ہیں پریم پیار سے رہیں اس پرماتما کا دھنیواد کرے اس پرماتما سے پیار کرے اسی ایک پرماتما کی شرن میں آئے تب ہمارا جیون سفل ہو جائے گا بہت دیر سے سن رہے ہیں میں ایک چھوٹ اسی ایکسوسائز کرانا چاہوں گی آپ سبھی نے بہت دیر سے سنا آپ کو یاد رہے گا کیا اتنا یاد رہے گا ساجد صدقی صاحب نے ایک پروگرام کیا تھا یہاں کی باتیں سب ہوا میں اڑ جائے گی چھوٹا سا ایک پریاست کریں کیا یاد رکھنا ہے میں نے کل بھی کرائے تھا آج بھی کرانا چاہوں گی یہ ہے ہلو یہ ہے سلام یہ ہے نمستے میں آپ سب سے گجارش کروں گے آپ میرے ساتھ کریں کریں گے سبھی کریں گے پلیس ہلو سلام نمستے ہلو سلام نمستے ہلو سلام نمستے ہلو آپ کو سمجھ میں آپ نے کیا گلتی کی ہلو ایسے کرنا تھا لیکن آپ نے بہتوں نے ایسے کیا کیوں کیا کیونکہ میں نے کیا جندگی میں ہم یہی گلتی کرتے ہیں ہم اچھے باتوں کو سن کے چھوڑ دیتے ہیں اور دوسروں کی گلتیوں کا کاپی کرتے ہیں اس لیے ہمیں اکلی چی بندر نہیں بننا ہے ہمیں اچھے باتوں کو سننا ہے اچھے باتوں کا انسرن کرنا ہے اور اشور کو جیون کا ساتھی بنا کر آگے بڑھنا ہے خدا دوست ہے ہمارا اس کو دوست بنا لیجئے اشور ہمارا ورداتا ہے جیون داتا ہے اسی کی شرن میں جیون کو سفل کیجئے انھی آشاہوں کے ساتھ اور ایک بار ہم سنکلپ کرتے ہیں ساجد صدقی بھائی جی جیسے ہزاروں ہندو مسلم بندھوں نکلے جو اس سماج کو جوڑ کے رکھے پنہ بھارت سورنیم بھارت بن جائے انھی شب آشاہوں کے ساتھ بھائی جی نے پیار سے بلائیا سمان دیا اشور یا وشو ویدیالے کی اور سے پوری سنستہ کی اور سے پنہ میں ان کو شب کام نائے دیتی ہوں اوم شانتی